جسٹس اتر منیلہ نے نیو آگبار میں کتاب کیا ہے اور انہوں نے جو اپنی سپریم کورٹ ہے اس کی ماضی کے فیصلے کو چارچیٹ کر دیا اتر منیلہ صاحب نے بڑی ایک لمبی گفتگو کہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریب میں نے وہ سنی ہے بلکہ ہماری وہ ساتھ وہ انٹرنی ہے مہر خان ان کے بھی میں نے ذمہ لگایا کہ آپ مجھوں کی پوائنٹس بنا کے دیں مہر نے بڑی اچھے پوائنٹس بنے تھے خود بھی میں نے سنی ہے بلکہ جم میں تھا تو جم میں وہاں پہ کھڑے کھڑے اس کو سنتا رہا ہوں میں سا رہا اب انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے گفتگو کی ہے ان کی گفتگو پہ یہ میں آج جی کے ساتھ کہہ رہا ہوں انہوں پہ ڈیڑھ گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے جو انہوں نے پوائنٹس اٹھائے ہیں وہاں پہ مطلبہ ایکولی کوئی ڈیڑھ گھنٹا اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے دو چار چیزوں کا انہوں نے اہاتھ آکے میں انہیں کوئی ڈیڑھ کروں گا ایک تو وہ کہتے ہیں وقت یا طریق جو انہوں نے اپنا فیصلہ کرتی ہے کہ فلان انسٹوشن نے فلان جاج نے کسی جرنل نے یا کسی پرمیسٹر نے یا کسی نے جو بھی فیصلے کی ہوئے وقت فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا تو وقت نے کم از کم آج دو فیصلے تو مطلبہ ہو گئے ہیں اس کو انہوں نے اس کے ڈیٹرمنیشن ہو گئے کہ وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے اور یہ کرنے والے آپ اور میں نہیں ہیں اس وقت صابق جو چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ کے تھے یا ابھی سپریم کورٹ کے جاج ہیں ویری پرامیننٹ ویری کمپیٹنٹ اتر منیلا صاحب نے کی ہیں اور جاجمنٹ بھی انہوں نے ان کے بارے میں دیئے جو ان کے پرانے وہ تھے جن کے ترجمان تھے افتخار چودری صاحب چیف جسٹس کے ان کے مومنٹ ڈرائیو کی ہی ویری کلوز ٹو ہیم یہ سموکس پرسن تھے وہی ترجمان جیسے میں نے کہا تو ان کا جاجمنٹ دینا اگینسٹ اس فارمر چیف جسٹس یہاں تھا وہ کیا فیصلہ دے دیا ہے یہاں تھا وہ کیا فیصلہ دے دو تھے ایک انہوں نے اجناب کے افتخار چودری صاحب کے دور میں کہ انہوں نے اس وقت کے پرامیسٹر یوسردہ گلانی صاحب کو وہ ڈسمیس کیا تھا یہ انہیں نہیں کرنا چاہئے تھا پولٹیکل پرامیسٹر کو ڈسمیسل نہیں کرنی چاہئے سپریم کور نے سپیشلی جب ماضی میں آپ ایک وہاں پرامیسٹر کو پھانسی دے چکے ہیں بھٹو صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو بھی آپ داشت گت قرار دے کہ ان کو بارہ چودہ سال کی سزا دے چکے تھے تو تیسرا وزیراعظم بھی آپ نے وہ کر لیا یہ ہڈپ کر لیا اور اس کے بعد پھر چوتھا بھی ہوا نواز شریف صاحب پھر گئے اس کا ذکنی کیا ہوا انہوں نے بارہ اکتوبر کی بات کی کیونکہ ایک اور میں کیس میں آ رہا ہوں جس کو انہوں نے حوالہ دیا ہے سو وہ اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں ذہن میں نہیں آگا سو انہوں نے یہ فیصلے دے دی ہیں اور دوسرا حسین اکانی صاحب کے خلاف میمو گیٹ میمو گیٹ تھا جس میں غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا حسین اکانی صاحب کو اس پہ بھی انہوں نے ججمنٹ اپنی دے دیا ایک طرح سے کہ جناب یہ بھی گلہ تھا یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر کہ وہ جا کے کسی بھی سیٹیزان کو شہری کو اس طرح کے ایشیوز میں آپ ان کو غداری اس میں ڈکلیئر کریں اور شاید اس لئے انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اس میں اپلیک اینڈ پتے کون تھے کون بھول جاتی ہے یہ نوازشری صاحب اور شباشری صاحب کالے کوٹ پہن کر وہاں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں گئے تھے اور انہوں نے کمیشن بنوایا تھا اگنس پرائیم سٹر گلانی اور پریزیڈنٹ آسفلی زرداری اور یہ آپ کے حسین حکانی صاحب جو وہاں پر امبیسٹر تھے اور کن کے کہنے پر کہے تھے آج تو نہیں مانے گی نواز لیگ نہیں مانے گی اس وقت جنرل یہ جو تھے باجوا صاحب اور جنرل شجا پاشا ان کے کہنے پر ان کو خوش کرنے کے لئے سپریم کورٹ کہنے تھے ان کا کیا کنسن تھا ان سے کھوی لڑائی جگڑا تو نہیں تھا کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ حکانی صاحب جو ہیں ان کا جو رول تھا امریکہ میں وہ سویلین حکومتوں کے لئے زیادہ پرو تھا وہ امریکان کو سمجھا رہے تھے کہ سویلین حکومتوں کو امداد دیں اسٹیبیشمنٹ کو امداد دے کے آپ کو اب تو کچھ نہیں ملا ان کو امپاور کریں ان کو پولیٹیشنز کو اس پر نراز تھی یہ پوری پوری اس وقت کے اسٹیبیشمنٹ پھر نواز شری صاحب اور شباز شری صاحب جب سویلین کو سٹرانگ ہونے کی بات ہو رہی تھی اور سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے اور اپنے ہی انہوں پرمیسٹر اور اپنے صدر خلاف انہوں نے کہا آپ کے ان پر غداری کے وہ کریں سو اس پہ کہا دوسرا جیسے میں نے کہا انہوں نے گلانی صاحب والا کہا تیسری بات جو بڑی اہم کی ہے جو ہارٹ لگ رہے تھے اور یہ جنون ان کا کیس ہے جو مریم نواز صاحبہ نے چند دن پہلے ان پر تنقید کی ہے مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض لوگ مان لیا فیصلے ججز کے پسنداتیں بعض نہیں آتے لیکن اگر کسی بندے نے آپ کو کبھی کسی لمحے میں مشکل کو لمحے میں تھوڑی سی حمایت دی ہوئی ہے نا تو تھوڑا سا بندہ اس کے احسان کو چلیں آپ نے سمجھا ہوگا میرے ساتھ ایک جسٹس ہوا ہے لیکن وہ جسٹس کرنا آسان نہیں تھا اتر منیلا نے آپ کو بہت بڑی فیور کی ہوئی ہے اتر منیلا کہیں گے میں نے انصاف کیا لیکن عام آدمی پاکستان میں فیور سمجھتا ہے کہ اس وقت کی اور اس پہ کرٹسزم لے رہے ہیں وہ لی تھی میں نے کی ہوئی ہے ہم نے اپنے پروگراموں میں کی ہوئی ہے میں اور آمدر ماتین صاحب شوہ میں تھے میں نے وہ پروگرام کی ہوئے اتر منیلا صاحب کے لئے مادرت کے ساتھ میں نے اسی پہ پروگرام کیا ہوا ہے ان کے خلاف کیا ہوا ہے حالانکہ ان سے بڑا پرانی ان سے دعا سلام بھی تھی آپ وہ یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ جنرل باجو اور جنرل فیض خلاف تھے کہ ہم نے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ اور یہ ہوگئے کیپٹن یہ جو ان کے حضبن صفدر ان کو ہم نے جیلوں سے بہر نہیں آنے دینا اس وقت آپ کو زمانت کس نے دی تھی جسٹس اتر منیلا نے اسلامباد میں دی تھی آپ کو یہ باتیں تھوڑا سی یاد رکھنی چاہیے اور انہوں نے جو وہاں پر کوئی اکتالیس بیالیس پیجز کا لکھا تھا انہوں نے نوٹ لکھا تھا زمانت کا جو بعد میں چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں اس وقت یہ چیف جسٹس جو ساکم نصار صاحب کے دور میں وہ خوصہ صاحب جو ہیں تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے خوصہ صاحب نے پھر اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا ان کا اتر منیلا صاحب کی اس زمانت کے نوٹ کا انہوں نے کہا بھائی صاحب زمانت کے نوٹ میں کب یہ بیالیس پیجز لکھے جاتے ہیں آپ نے پورا کا پورا کیس جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا جو ابھی ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے آپ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ دے دیا ہے آپ نے تو پھر اس کے پر ٹرائل کورٹ کیا کرے گا کال کو آپ کے سامنے اس نے آنا ہے اور اس نے آ کے وہ چیلنج ہونا ہے کیس نے تو اتر منیلا صاحب پر تنقید ہے ہی تھی پہ کہہ تھا اس میں ان کی ججمنٹ میں جو انہوں نے لکھی تھی خوصہ صاحب نے جس پہ مریم صاحبہ نراز بھی رہتے لیکن خوصہ صاحب نے بھی ان کو فیور کی تھی انہوں کے جناب کیونکہ اب آپ نے دے دیئے زمانت دے دیئے ہم اس کی زمانت کینسل نہیں کرتے نوازشری صاحب آلریڈی جیل میں تھے انہوں نے ان کے کینسل کرنے کا توقری بنتا پہلے سے جیل میں اور کپٹن سفدر کے سال ڈیٹھ سال کی تھی اس وقت ان کو خوصہ صاحب نے بھی فیور کی تھی مریم ان پہ بھی ہر وقت یہ برستی رہتی ہیں سب سے بڑی فیور اگر مریم نواز صاحبہ کو اگر کسی نے کی ہوئی ہے نوازشری صاحب کے کیسز میں تو انہوں نے وہاں پہ اتر منیلا صاحب نے کی ہوئی ہے کہ ان پہ تنقید کیا آئی تھی کہ آپ کیس کے میریٹ ڈی میریٹس ڈسکس نہیں کرتے جو زمانت لگی ہوئی آپ نے زمانت میں سارے کیس کا فیصلہ کر دیا تھا انہی کیم انڈر فائر ان پہ بڑے کوششن اٹھے تھے آج اگر وہ اس کے بھاری دل کے ساتھ اتر منیلا یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جو کال کے بینی فشری تھے تو میرے پر ہٹ کرتے ہیں اس لئے وہ مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ کو پھر میں کہوں گا سیاست دانوں کو اتنا بھی بیراہم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا فائدہ نکالا کام نکالا آپ کو فیور ہوئی آگے چال کے چھوڑو یار تو تھوڑی سی رکھنی چاہیے کٹسی تھوڑی سی آپ وہ رکھنے چاہیے بہت کچھ ہے کہنے کے میرے پاس اسی شوپے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں جو بات انہوں نے کیا اس سے کیا لگ رہا ہے کہ دریکشن کیا ہے بہرحال اب یہ بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک کے بعد بات کریں گے کانون صاحب کمیٹی میں جو آج ڈسکسنز ہوئیں اور جو نئی سپریم کورٹ بننے کی بات ہو رہی ہے کیا بات ہے سینیٹر حامد خان صاحب کیا کہہ رہے تھے اس کے خلاف بریک کی بات ہم آئے ساتھ رہی ہے